جی آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں آج سب سے پہلے ہم نے چیپٹر سیون ہمارا جو کوڈ آف ایتھکس ہے اس سے ریلیڈڈ کیس ٹیڈیز کی پریکٹس کرنی ہے جو ہماری کیس ٹیڈیز رہ گئی تھی اور اس کے بعد پھر ہم لیکچر کی طرف شلیں گے جس میں ہم نے رسک اسیسمنٹ چیپٹر ٹین جو ہے اس میں ایک نیا کنسٹ سیکھنا آج تو سب سے پہلے چیپٹر سیون کوڈ آف ایتھکس وولیوم ٹو کلاس میں کوئی ایسا سرونٹ جس کے سامنے اس وقت وولیوم ٹو نہ ہو پیج ففٹی تھری پہ آئیے پیج ففٹی تھری جی اس میں بتائیے ہماری اسائنمنٹس کے مطابق اس میں کون سا کوئیسن ہے جو کرنا ہم نے کوئیسن نمبر ٹو پہلے جی categories of threat بتانی ہے اور safeguards بتانی ہے course of action اس میں categories of threat کو انڈرلائن کیجئے جس میں میں کہا ہے threats بتائیے کون سے ہیں اور course of action کو انڈرلائن کیجئے کیا question میں significance of threat پوچھ رہے ہم سے significance of threat نہیں پوچھ رہا تو ہم significance of threat نہیں بتائیں گے صرف دو چیزیں threats کون سے involve ہو رہے ہیں جو اس case میں اور دوسرا course of action کیا ہوگا question 2 part a اس میں کوئی problem part a میں کوئی problem کہہ رہے ہیں bank سے loan لیا ہے ایک partner نے تو bank سے اگر partner کوئی loan لے تو وہ disqualify نہیں ہو جاتا میرے بھائی disqualify نہیں ہوتا نہیں تو وہ ہم نے یہ نہیں کہیں پڑا کہ وہ partner نے کر loan لیا تو فرم disqualify ہو جاتی audit نہیں کر سکتی ہاں وہ legal requirements تھی یہ ethical requirements ہیں ethical requirements میں ہم نے code of ethics کے مطابق آنسر کرنا ہے اس میں qualification disqualification کی بات نہیں کرنے جی تو اس میں threat arise ہوگا کون سا threat intimidation threat تو arise نہیں ہوگا نہیں intimidation threat arise نہیں ہوگا جی بالکل اب بتائیے اس given situation میں loan لے سکتے ہیں کہ نہیں bank سے جی میرے بھائی آپ بتائیے loan لے سکتے ہیں کہ نہیں bank سے ہاں یہاں پہ اس نے market terms and condition کی بات نہیں کی تو اگر تو market term and condition پہ loan لیا گیا تو پھر کوئی issue نہیں ہے اگر loan market term and condition پہ نہیں لیا گیا تو پھر یہاں تو loan repay کیا جائے partner کو rotate کر دیا جائے part b b میں کوئی problem جی b میں station کون سی ہے بھائی آپ بتائیے b میں station کون سی ہے آپ کا volume 2 کدھر ہے میرے بھائی کدھر ہے تو یہ آپ کا کدھر ہے b کیا situation explain کیجئے ہوا ہو گیا رائے b میں client میں manager finance بھی لگا ہوا ہے manager finance کی position یعنی آپ کہہ رہے ہیں at the same time ہمارا team member بھی ہے اور at the same time client میں کام بھی کر رہا ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں یہ ایسا تو نہیں لکھا ہوا یہ میری کتاب میں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے جی کیا issue ہے میرے بھائی اس میں firm کو چھوڑ دیا اور client میں چلا گیا ٹھیک ہے تو firm کو چھوڑ کے client کا حصہ بن گیا اس میں کون سا threat rise ہوگا similarity threat rise ہوگا اور intimidation بھائی آپ نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کیونکہ وہ firm کا senior member ہے تو firm کے جو junior اور trainees رونٹس ہیں ان کو pressurize کر سکتا ہے بے بے کیونکہ past میں ان کا boss رہا ہے senior رہا ہے نا وہ اس لئے psychologically under pressure ہوتی ہے team وہ اپنے past senior کے ساتھ اس طریقے سے argue نہیں کر پاتے جس طریقے سے independently وہ client کے دوسرے team member کے ساتھ argue کرتا ہے دیکھ تو یہ ہمارا وہ case ہے جس میں shift ہو جاتا ہے وہ client کا حصہ بن گیا اس میں self review threat rise ہوتا ہے نہیں self review threat rise نہیں ہوتا کیونکہ client بن چکا ہے client نے تھوڑی ایٹر کا کام چیک کرنا ہے ایٹر نے client کا کام چیک کرنا ہے اس میں two میں اے بی میں کوئی problem کوئی problem نہیں چلی نیکس question کونس ہے سائلمنٹ میں three ہاں three تو favorite ہے نا آئیکیپ کا اور ہمارا جس میں وہ کیا پوچھتا ہے client audit team سے firm سے request کرتا ہے کہ sir آپ میری financial statements prepare کر دیجئے تو کیا audit team member جو ہے audit firm جو ہے at the same time انہوں نے audit بھی کرنا ہے at the same time کیا client کی financial statements prepare کر سکتے ہیں جے بالکل کر سکتے ہیں unlisted company تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن unlisted company تو اس case میں financial prepare کر سکتے ہیں تو situation threat کیا rise ہوگا self review threat اچھا safeguard میں بتائیے کیا safeguard ہیں team member جو separate ہونے چاہیے اور client کے بحاف پہ ہم کوئی managerial decision نہیں کریں گے assumptions ساری کی ساری client approve کرے گا source data client approve کرے گا یعنی transactions ہو ہیں ٹھیک ہے یہ ساری client یہ ہے safeguard جب financial statements prepare کر رہے ہوں گے اور جب audit کرنے کے لئے جا رہے ہوں گے اس وقت کے لئے کیا safeguard ہیں ہاں team separate اور ہم نے quality control review کروانا ہے اپنے کام کا insure کرنے کے لئے کہ کیا ہم نے سارے required procedure perform کی ہیں financial statement کی verification کے لئے ضروری ہے کہ یہ ایسا تو نہیں یہ سوچ کے کہ ہم نے خود ہی financial statement prepare کی ہیں تو صحیح کی ہوگی ان کو صحیح طریقے سے check نہ کیا گیا ہو ایسا ہو سکتا ہے اس لئے quality control review کروانا چاہیے 3 میں کوئی problem کوئی problem نہیں next question کونس ہے ہمارا 4 4 میں ہے part a جی part a آپ بتائیے part a میں کیا situation ہے پڑھ لیا question آپ نے part a آپ بتائیے میرے بھائی end میں جو ہے بھائی کوئی تو دیکھ لیں میری طرف question number four part a آپ بتائیے question number four part ڈی کہانی کیا چل رہی ہے یہ ڈی 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 سیڈھی میں کوئی آیا جی بھائی بس کر دے یار اتنا نہیں پڑنا بس کر دے کیا کہانی کیا چل رہی ہے کیا کہہ رہا ہے جب بھی پڑی جا رہا ہے پڑی جا جی آپ بتائیے آپ بتا دیں کیا کہہ رہا ہے فورے میں آرڈی ٹیم میمبر نے ریسینٹی سرف کیا کلائنٹ کو یعنی اس کا مطلب ہے پاس میں وہ کلائنٹ کا حصہ تھا اب وہ ہماری آرڈی ٹیم کا حصہ ہے کلائنٹ کو چھوڑ کے آرڈی ٹیم بن گی اور اس کو ہم اسی آرڈیٹ پہ بیج رہے ہیں آرڈی ٹیم کا حصہ ہے تو مطلب ہم اسے اسی کمینی کا آرڈیٹ کرنے کے لیے بیج رہے ہیں تو کوئی تھریٹ آرائز ہوتا ہے کیا اس میں سمیلیاریٹی تھریٹ بھی آرائز ہوتا ہے اچھا اس میں شاید اس نے سیلیف انٹرسٹ لکھا ہوا ہے سیلیف انٹرسٹ رائز ہوتا ہے کیا سیلیف انٹرسٹ رائز ہوتا ہے کیا سیلیف انٹرسٹ رائز کار دیجئے ٹھیک ہے جی باقی سےیف گارڈ میں کیوں پرابلم تو نہیں ہے سیلیف گارڈ کلیر ہے سور کا پارٹ بی بی میں کوئی پرابلم کوئی ایوشو نہیں بی کی ہاں باب کے پاس شیہز ہیں اور بیٹا جو ہے وہ آڈیٹ ٹیم کا حصہ ہے سیلف انڈرس تھریٹ یہ تو ہمارا سب سے زیادہ جوائی کے اب کوئیسنٹ ٹیسٹ کرتا ہے کنسٹ ٹیسٹ کرتا ہے کوڈ آف ایتکس میں کیف لیول پہ وہ یہی ہے اس میں کوئی ایشو تھریٹ میں یا سیفگارز میں فور کے اے میں ریورس گیر نہ نکویا کرے بھئی وہ پچھلے مہینے میں اس نے جائن کیا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا کوئیسنٹ یہ ہے کہ کیا جس کلائنٹ کارڈڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ٹیم میمبر وہاں پہ کام کرتا رہا ہے کہ نہیں کرتا رہا اس میں سگنیفیکنس میں فرق پڑتا ہے کہ اگر تو وہ اسی سال کام کرتا رہا ہے تو سگنیفیکنس تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اور اگر وہ اس سالے پاس میں کام کرتا رہا ہے یعنی سال سے زیادہ گزر چکا ہے تو پھر سگنیفیکنس کم ہوگی تھریٹ دونوں صورتوں میں رائز ہوگا اگر تو اسی سال میں وہ کام کرتا رہا ہے تو سیف گارڈ میں نارمولی ہم کہتے ہیں کہ اس کو ٹیم کا حصہ نہیں بنانا چاہیے تھریٹ بہت زیادہ ہے لیکن اگر وہ ایک سال گزر چکا ہے اور پچھلے سال میں کام کرتا رہا تھا کلائنٹ میں تو پھر تھریٹ کی سگنیفیکنس کم ہوتی ہے اور اس صورت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو سیف گارڈ اپلائی کرنے چاہیے یعنی ریسپانسبلیٹی ریسٹرکچر کر دیں کوالٹی کنٹرول ریو کروالے ہیں جی نہیں فیملیٹی تھریٹ نہیں ہو سکتا میرے بھائی یہ میں نے پہلے بتایا تھا جہاں کہیں کوئی ریلیشنشیپ آ جائے آپ نے فوراں فیملیٹی تھریٹ آرائز نہیں کر دینا ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ ریلیٹیو کلائنٹ پہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا فادر کے پاس شیز ہیں کیا کوئی سے میں کہا رہا ہے فادر کلائنٹ پہ کام کر رہا ہے اگر فادر کلائنٹ پہ کام کر رہا ہوتا پھر فیملیٹی تھریٹ رائز ہوتا یہاں پہ صرف فادر کے پاس شیئرز ہیں تو اس میں فیملیٹی تھریٹ رائز نہیں ہوتا صرف سیلف انٹرسٹ رائز ہوتا ہے نیکسٹ کوئیسن کونسا تھا فائیو یا ایٹ ایٹ اچھا کوئیسن پر ایٹ کا پارٹ ون اور ٹو یہ کارڈ دیجئے یہ ہمارے سلیبس میں تو نہیں ہے بریف کنسیپٹ ان کا بتا دیتا ہوں آپ کو لیکن یہ ایٹ کا پارٹ ون اور پارٹ ٹو یہ کارڈ دیجئے ون اور ٹو کوئیسن پر ایٹ کا اب ون کے بارے میں سننے ون میں کہہ رہا ہے کہ کلائنٹ نے ہم سے کہا ہے کہ وہ انٹرنال آرڈٹ سرفیسز اوبٹین کرنا چاہ رہا ہے ہم سے کیا ایک آرڈیٹر یہ پرپیریشن و فائنینشل سٹیٹمنٹ سے ملتا جلتا ہے کیونکہ پرپیریشن و فائنینشل سٹیٹمنٹ میں بھی ہم اپنے آرڈٹ کلائنٹ کو کچھ ایکسٹر سرفیسز پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ بھی ہم اپنے آرڈٹ کلائنٹ کو کچھ ایکسٹر سرفیسز پروائیڈ کر رہے ہیں یہاں پہ سرفیس کیا ہم سے وہ ریکوائر کر رہا ہے انٹرنل آرڈٹ سروسیز کیا ایک ایک ایکسٹرنل آرڈیٹر اپنے آرڈیٹ کلائنٹس کو انٹرنل آرڈٹ سروسیز پروائیڈ کر سکتا ہے اس کا حضور کر سکتا ہے لیکن اسے تھریٹ رائز ہوگا کونسا تھریٹ سیلف ریویو تھریٹ اور اگر انٹرنل آرڈ سروسیز پروائیڈ کرنی ہے سیف گارڈ کیا ہونے چاہیے پہلا ڈیفرنٹ ٹیمز ہونی چاہیے آرڈیٹ کے لیے لیڈا اور نون شونس انگیجمنٹ یعنی انٹرنل آرڈٹ کے لیے لیڈا ٹیم ہونی چاہیے پھر انٹرنل آرڈٹ والے کا چونکہ سکوپ میں زیادہ تر حصہ انٹرنل کنٹرول سے ریلیڈ کرتا ہے تو انٹرنل آرڈٹ سروسیز پروائیڈ کرتے ہوئے اگر ہم انٹرنل کنٹرول کی ویکنسز نظر آتی ہیں تو ریکمنڈ ہم کریں گے کلائنٹ کو ڈسیئن کے کس کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے انٹرنل کنٹرول ریکمنڈیشن میں کس کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے کس کو نہیں یہ ڈسیئن کلائنٹ کا ہوگا ہم کلائنٹ کے بحاف پہ آپ کو یاد ہے ڈسیئن کبھی نہیں کرتے یہ سیفگارڈ زیادہ تر نون شونس انگیجمنٹ کے کیس میں ہم بتاتے ہیں کہ جب کلائنٹ آرڈیٹر سے کہے کہ شونس کے ساتھ نون شونس انگیجمنٹ بھی پرفارم کرے کوئی جیسے پریپیریشن اور فائنینشل سٹیٹمنٹ میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کلائنٹ کے بحاف پہ منجری اڈسیئن ہم نے نہیں کرنا ہے تو یہاں پہ بھی ریکمنڈیشن ہم کلائنٹ کو دے دیں گے آگے اس کو پائنٹ اس کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا یہ اڈسیئن کس کا ہوگا کلائنٹ کا ہوگا ہم نے یہ اڈسیئن نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ بالکل ایکزیمپل ایسے ہی ہے جیسے ریزلٹ کے بعد کوئی سٹیونٹ آئے میرے پاس کنسلٹ کرنے کے لیے سر مجھے بتائیے میرا یہ ریزلٹ ہے نیکس ٹیمٹ کے لیے مجھے کون سے سبجیکٹ سلیٹ کرنے چاہیے مجھے اس کو ایڈوائیس دے دینی چاہیے لیکن وہ صرف ریکمنڈیشن ہونی چاہیے سجیشن ہونی چاہیے کیا میں اس کے بحاف پہ اڈسیئن کروں اس کے بحاف پہ اڈسیئن نہیں کروں گا کیونکہ اگر میں اڈسیئن کیا اس کے بحاف پہ کہ نہیں بھائی یہ تین فائنل ہے یہ سبجیکٹ اٹھاؤ اب اگر تا وہ پاس ہو گیا تو میرے پاس کبھی نہیں آئے گا مجھے بتانے کے لیے کہ میں پاس ہوں لیکن اگر خدا نہاستہ فیل ہو گیا تو آگے کہ سر آپ نے کہا تھا یہ تین سبجید یہ میرا ریزلٹ ہے تو آپ نے مجھے غلط مشورہ دیا تھا اسی لیے ہمارا پروفیشن کوڈ آف ایٹکس ہمیں منع کرتا ہے ہمیشہ منع کرے گا وہ کہ اگر آپ کلائنٹ کو کوئی سرفسز پروائیڈ کر رہے ہیں سیف گارڈ کے ساتھ پروائیڈ ضرور کر لیں لیکن کلائنٹ کو ہمیشہ سجیشنز دیجئے کلائنٹ کے بحاف پر ڈسیئن میں کی ہم نے نہیں کرنی وہ کلائنٹ ہی ڈسائیڈ کرے گا کہ کون سی سجیشن کو امپلیمنٹ کرنا اور کس کو نہیں کرنا اسی طرح سیکنڈ کیس بھی یہی ہے یہ بھی ہم نے جو والیوم ون میں کیسز تھے ان میں نہیں پڑا تھا مسٹر کاشیف واز آسٹ بھائی آرڈٹ کلائنٹ ٹو ریکروٹ سی ایفو ان بھی ہاف اف کمپنی کمپنی میں جب سی ایفو چھوڑ کے چلا جائنا ان کا بندہ سی ایفو یا کوئی ایسا پرسن جو کہ اکاؤنٹنگ کا ایکسپرٹ ہے تو پھر نارملی کمپنی کے اندر کوئی دوسرا بندہ نہیں ہوتا جو کہ ویلوئیڈ کر سکے کہ نیا سی ایفو جب اپائنٹ کرنا ہے کیا وہ آئی ایف ایف ایس میں ایکسپرٹ ہے کے نہیں اگر نیا ہیڈ آف انٹرنل اپائنٹ کرنا ہے کیا وہ آڈیٹنگ سٹینڈرڈ کا ایکسپرٹ ہے کے نہیں کیونکہ کمپنی کے اندر تو یہی لوگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں انہی کو اگر پائنٹ کرنا ہو تو ان کو ویلوئیڈ کرنا کینڈیڈیٹس کو کمپنی کے لئے مشکل کام ہوتا ہے تو کمپنی اس کیا کرتی ہیں ایکسٹرنل آڈیٹر سے ریکویسٹ کرتی ہیں کہ سر آپ ہمیں یہ بندہ جو ہے وہ ریکروٹ کر کے دے اب اگین وہی اس کو کہتے ہیں ریکروٹمنٹ سرویسز اس کو کیا کہتے ہیں پہلے والے کیس کو ہم کیا کرتے ہیں پروائیڈنگ دوسرے والے کیس کو کیا کہتے ہیں پروائیڈنگ ریکروٹمنٹ سرویسز صرف کنسیپٹ بریف دے رہا ہوں آپ کو ریکروٹمنٹ سرویسز اگر ہم کلائنٹ کو پروائیڈ کریں بتائیے تھریٹ کون سا رائز ہوتا ہوگا فیملیارٹی تھریٹ صرف یہ تھریٹ زین میں رکھیں کیونکہ جس بندے کو ہم اپائنٹ کریں گے فیوچر میں ظاہر ہے ہمارا مشکور ہوگا اکہ سر آپ نے مجھے نوکری دلوائی ہرانکہ ہم نے اپنی فرم میں تھوڑی نوکری دلوائی کلائنٹ میں نوکری دلوائی لیکن وہ ہمیں تھینکفل تو ہوگا ہمیں اس لئے فیملیارٹی تھریٹ رائز ہوتا ہے سیف گارڈ میں کیا کہتا ہے کوڈ آف ایتیس وہ کہتا ہے آپ کلائنٹ کے بحاف پہ کینڈیڈیٹس کی اپلیکیشن لیجئے ان کا ٹیسٹ کنڈیوٹ کروائیں جو پاس ہو جائیں ان کا انٹرویو کریں اس کے بعد تین چار کینڈیڈیٹس کی شارٹ لسٹنگ کر دیں کہتا ہے یہاں تک کام آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد کس کینڈیڈیٹ کو پائنٹ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا کیا یہ ڈیسین ہمیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ہم کلائنٹ کو شارٹ لسٹنگ سامنے رکھتیں گے اب کس کینڈیڈیڈیٹ کو پائنٹ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا فائنل ڈیسین کس کا ہونا چاہیے کیونکہ ہم کلائنٹ کے بہا پر ڈیسین میکنگ نہیں کرتا تو یہ دو کیسز تھے ہم نے وہ والیوم ون میں نہیں پڑے تھے ٹھیک ہے ابھی اس کو ہم نے میں نے آپ کو یاد کرنے کو بھی نہیں کہا لیکن صرف کنسیپٹ دے دیا ریئر سویشن میں ایکسیپسیل سویشن میں اگر آئی کیا پوچھ لے یہ کنسیپٹ تو ہمیں پتا ہو کہ کیا ہے ورنہ ایکسپیکٹیڈ یہی ہے سلیبس کا حصہ نہیں ہے آئی کیاپ نہیں پوچھے گا یہ دونوں کیسز کلیر ہو گئے ایک انٹرنل آرڈ سرویس والا اور دوسرا ریکروٹمنٹ سرویسز والا یہ جی یہ ریکروٹمنٹ سرویسز کا کیا مطلب ہوتا ہے پوچھیں ان سے ہلائیں ان کو ریکروٹمنٹ سرویسز کا کیا مطلب ہوتا ہے دوبارہ پوائنٹ کر دینا یہ حال ہے بھئیہ ریکروٹمنٹ یہ حاصل آجو ریکروٹمنٹ سرویسز کیا ریکروٹمنٹ سرویسز کس کو کہتے ہیں اچھا یہ اندازہ لگا ہے یہ حال ہے ابھی سمجھا آگے بیٹھا ہوں پہنچے ہوئے صبح صبح پتہ نہیں یہ ناشتہ کر کے آئیں میرا بھائی آئندہ جب کبھی کوئی ناشتہ آپ کے سامنے رکھیں تو آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ اس میں کچھ ملایا تو نہیں ہے مجھے لگتا ہے جو آپ ناشتہ کر کے آتے ہیں اس میں کچھ ملی ہوتی ہیں چیزیں وہ بھی سستی والی جی بھائی بتائیے ہاں جی کہ کلائنٹ کے بحاف پہ کسی کو پائنٹ کرنا اب چلتے ہیں نیکس ہمارا پارٹ ہے ایٹ کا تھرڈ پوائنٹ کون سا تھرڈ رائز ہوتا ہے سالف انڈرس تھرڈ ایکسیپٹ کر لینی چاہیے اچھا آڈٹ کا کیس ہو تو ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے ٹیکس کیا آپ کو اس چیز کا پتا تھا اس کو ہلا ہلا اس کو نہیں دیکھے گا میری طرح کیا آپ کو اس چیز کا پتا تھا کہ کسی بھی کیس میں کنڈیجنٹ فی ایکسیپٹ نہیں کرنی نہیں پتا تھا یہ نئی چیز سکھیں آپ نے تو لکھی کیا جلدی لکھیں بعد تو اچھا نا اس سے آڈٹتر و کلائنٹ کے تعلقات بہتر ہوں گے اس طرけ وزیر سے تو اچھی چیز نہیں ؟ یہ کون سوالا کیس تھا ہسپٹیلٹی اینڈ پریفرینشل ٹریٹمنٹ والا جس سے سیلف انٹرست ہے بھی رائز ہوتا ہے اور ملائلیٹی ثریڑ بھی رائز ہوتا ہے تو آپ کے خیال میں کیا یہ سگنیفکنٹ ہے کہ نہیں وہاں لکھا ہوگا تھا گفت بغیرہ جو ہوتے ہیں ہسپٹیلٹی پریفرینشل ٹریٹمنٹ ہے سگنیفکنٹ ہے تو ایکسپٹ نہیں کرنے انسیگنیفکنٹ ہے ایکسپٹ کر سکتے ہیں سگنیفکنٹ نہیں accept کرنے نہیں انسیگنیفیکنٹ کر سکتے ہیں کلائنٹ آپ سے کہے اچھا یہ ڈینر نہیں وہ کہے ٹھیک ہے چائے بھی جھوما آپ کے لئے تو ہم کیا کہیں گے چائے بھی نہیں پی نہیں بھائی چائے کے بغیر آڈٹ نہیں ہوتا آڈٹ نہیں چھے کوئی آڈٹ پروسیزن پروپارمنٹ چائے تو accept کر لے نہیں چاہیے نا کہ وہ بھی نہیں کرنی چاہیے چائے accept کر لے نہیں چاہیے کھانا نہیں accept کرنا سگنیفیکنٹ گفت سگنیفیکنٹ ہاؤسپٹیلیٹی ایڈ پریفریشنل ٹریٹمنٹ منا ہے تو یہ ہاں سگرٹ بھی لے لیں چلی آگے چلتے ہیں بس کرتے ہیں اگزیمپل سمجھ گیا کافی تو یہ accept کر سکتے ہیں آفر کیا نہیں کر سکتے سگنیفیکنٹ ہے موسٹر نمان ہان سن آف موسٹر یاسر خان آڈٹ پارٹنر ہے جائنٹ ایڈ سی ایف او فی کمپنی ان وچ موسٹر یاسر آڈٹ انگیجمنٹ پارٹنر جی تو بیٹا ٹیم میمبر فیملیریٹی تھریڈ سیلف انٹرسٹ بھی آئے گا اور مجھے لگتا ہے انٹیمیڈیشن بھی آئے گا انٹیمیڈیشن نہیں آئے گا کلائنڈ پریشرائز نہیں کر سکتا کہ آپ کے بیٹے کو ریموو کر دیا جائے گا اچھا اس میں ریکوائرمنٹ میں کیا اس نے سگنیفیکنس کے بارے میں پوچھا ہے تھریڈ تو بتا دیا ہے سیف گارڈ بھی آپ ظاہریہ بتا دیں گے کہ ریلیونٹ انگیجمنٹ پارٹنر جو ہے اس کو ٹیم کا حصہ نہیں بنانا چاہیے کوالٹی کنٹرول ریویو کر لینا چاہیے کیا سگنیفیکنس پوچھئے اس نے اگر سگنیفیکنس پوچھتا تو بتائیے اس سیچویشن میں نمان خان والی سیچویشن میں تھریٹ کی سگنیفیکنس کیا ہے ہائی ہائی یا لو ہے کس بیسیس پہ آپ کو بتا دلا ہائی ہے ہاں یہ جب ہم سگنیفیکنس ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا آپ نے ذہن میں تین چیزیں لے کیا نہیں ہے تینوں کو ڈسکس کرنا ہے ہم نے ٹھیک ہے تینوں تین چیزوں کی بیس پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کسی کیس میں سگنیفیکنس ہائی ہے مارڈیٹ کے لوگ آپ نے بیسیس کو ڈسکس کرتے ہیں نا ڈسکس چاہے جو مرضی ہو ہائی ہو مارڈیٹ یا لو وہ آپ کی مرضی ہے لیکن تین چیزوں کو کنسیڈر کرنا ہے پہلی چیز پوزیشن آف انڈیویجول کیا ہے یہاں پہ اس کیس میں دونوں انڈیویجول کی پوزیشن ہائی ہے دوسرے سیچویشن ہم نے دیکھنا ہے نیچر آف ریلیشنشپ کیا ہے دونوں انڈیویجول کے درمیان میں پہلی چیز کیا دیکھنی ہے پوزیشن آف انڈیویجول دوسری چیز پوزیشن انڈیویجول ہائی ہے دوسری نیچر آف ریلیشنشپ کلوز ریلیشنشپ ہے تیسری بعض اوقات جہاں پہ ماؤنٹ انوال ہوتی ہے سیگنیفیکنٹ آف اماؤنٹ اماؤنٹ کتنی انوال ہے اس میں اگر اماؤنٹ انوال مٹیریل ہے تو سیگنیفیکنس ہائی ہو جائے گی ان تین چیزوں کو سامنے رکھ کے آپ نے کمنٹ کرنا ہے سیگنیفیکنس ہائی ہے کہ یہاں پہ نیچر آف ریلیشنشپ بھی کلوز ہے پوزیشن بھی دونوں انڈیویجول کی ہائی ہے تو سیگنیفیکنس آف تھریٹ ہائی ہوگی کلیر ہوا اگر ہم سے کسی بھی کویسن میں کوڈ آف ایتکس کے کویسن میں سیگنیفیکنس پوچھ لے جو کم کم پوچھتا ہے لیکن پوچھ سکتا ہے تو ہم نے کن بیسیس پر ڈیسین کرنا ہے پوزیشن آف انڈیویجول نیچر آف ریلیشنشپ اور اماؤنٹس کی اتنی انوالو ہے مٹیریل یا ایمٹیریل چلیے ایٹ کلیر ہے نیکس پوچھن کون سے ہے الیون میں پہلا کیس اے کا پارٹ ون جی ذرا اس کو پڑھ لیجئے پھر جس سے پوچھوں گا نا وہ بتائے گا الیون کا اے پارٹ ون جی ریڈنگ کر لی آپ سب نے چلیے اب ذرا میری طرف دیکھئے سارے ہاں تاکہ جس سے پوچھوں وہ پھر بتا سکے جی میرے بھائی آپ بتائیے اس کیس یہ بتائیے سمری بتائیے ہو کیا رہا اس میں انگیجمنٹ پارٹن پارٹنر اور مینجر کے گھر کا ڈریس ریلیکسی بندے سے بس یہ کملیٹ ہو گیا کیس اس نے گفٹ بیجنے ہیں قیسٹر میں کلیرلی کہہ رہا ہے گفٹ بیجنے ہیں نیو پروڈکٹس بیجنے ہیں کیا اس میں کانفیڈنشیلیٹی کی وائیلیشن کا تھرٹ ہے نہیں کیونکہ کانفیڈنشیلیٹی اس وقت تشو رائز ہوتا ہے جب کلائنڈ کی انفرمیشن تھرڈ پارٹی کو شیئر کی جا رہی ہو یہاں پہ پہلی چیز انفرمیشن کلائنڈ کی نہیں ہے انفرمیشن کلائنڈ کی کانفیڈنشیل انفرمیشن میں نہیں اور دوسرا اس میں تھرڈ پارٹی بھی نہیں پارٹنر اور مینجر اور کلائنڈ تھرڈ پارٹی اس میں تو یہ کونفیڈینچالٹی کا ایشو تو نہیں ہے پھر یہ کون سا ایشو ہے میرے بھائی نہیں میں تھریٹ نہیں پہلے تو میں سویشن کو سمجھنا چاہ رہا ہوں سویشن کون سی ہے یہ گفٹ والا کیس ہے کہ پرچیز آف گوڈ اور سرویس والا کیس ہے یہ گفٹ والا کیس ہے پرچیز آف گوڈ اور سرویس کیونکہ کلائنٹ خود سے بیج رہا ہے گفٹ والا کیس ہے کیا ایکسیپٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں نیو پروڈکٹس ہیں تو سگنیفیکنٹ ہی ہوگی نیو پروڈکٹ سگنیفیکنٹ گفٹ ہی ہوتا یہ کلائنٹ اپنی آئی فون بھی ہو سکتا ہے ہمارے کلائنٹ تھا وہ ہونڈا وہاں پہ جب جاتے تھے تو نئی گاڑیاں بناتے تھے انہوں نے ویسے کبھی ہمیں آفر نہیں کی کہ سر یہ گفٹ میں نئی گاڑی لے لیں ہیں آپ ہمارے آڈیٹر ہیں لیکن اگر وہ فرض کی جی آفر کرتے ہیں کیا ہم ایکسیپٹ کر لینے چاہیے تھے ایکسیم میں لکھنا ہے نہیں کرنے سگنیفیکنٹ گفٹ ہے ہاں ایک اور کلائنٹ پہ گئے انہوں نے ہمیں رمضان آیا تو کلینڈر تھا رمضان کا اور ایک نوٹ بک تھی وہ انہوں نے پبلش کروای تھی وہ ہمیں آفر کی سر یہ لے لیجئے کیا اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے ہے یہ ان سگنیفیکنٹ تھی یہ ایکسیپٹ کر لی ہم نے لیکن سگنیفیکنٹ گفٹ ہےکلائنٹ جو کھانا کھانا کھلانے کی آفر کرتا ہے وہ سگنیفیکنٹ ہوتی ہے کہ ان سگنیفیکنٹ سگنیفیکنٹ ہے بھائی ایکسیپٹ نہیں کرنے چلیے یہ کلیر ہو گیا اچھا اس میں اسے کلیرلی ویسے لکھنا چاہیے تھا کہ وہ آفر کر رہا ہے گفٹ کے طور پر سینڈ کرے گا یا اس نے آفر کر دیا صرف انفرمیشن پوچھ رہا ہے تو اس سے ہمارے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ کویسٹر میں صرف اتنا لکھ دیں کہ جی وہ انفرمیشن پروائیڈ نہیں کرے گا تو بھی ٹھیک ہے لیکن چونکہ اس کا جو سٹائل ہے کوئیسٹن کا وہ اس کو گفٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے تو ہم گفٹ والا کیس ڈسکس کر دیں گے سیکنڈ سیکنڈ پڑیئے ذرا جی ریڈنگ کر لیا آپ نے سیکنڈی ہے یہ میرے بھائی آپ بتائیے ہاں جی یہ کیس کیا ذرا کیس سنیے گا وہ اس سے انگیجمنٹ ٹیم میمبر کلائنٹ کو جوائن کرنا چاہتا ہے لیکن وہ تو کلائنٹ کو جوائن کرے گا آرڈٹ ختم ہونے کے بعد کوئیسٹن میں بتایا ہو اس نہیں تو پھر تو میرا حال ہے کوئی ایشو رائز نہیں ہوتا ہے ہاں ویلنگ ڈو جائن تھریٹ رائز ہوتا ہے کون سا تھریٹ ہے سیلف انڈرسٹ سیف گارڈ کیا ہونے چاہیے اس کو ریموف کر دینا چاہیے اس کے کام کا قوالٹی کنٹرول ریویو کر دینا چاہیے بی بی بڑھی ہے ذرا لیون کا پارٹ بھی اور جس سے پوچھوں گا وہ بتائے گا یہ پیرا گراف فارم میں ہے مجھے لگ رہا شاید اس میں ایک سے زیادہ تھریٹ بھی ہو سکتے ہیں سوش س cứتنادھم co بعد جاں سوش اور جاں تر سار موسیقی جی ریڈنگ کر لیا آپ نے میرے بھائی آپ بتائیے کہانی کیا چل رہی ہے یہ کارنر والے ذرا کہانی سنائیے اس میں کیا بتا رہا ہے کلائنٹ کہہ رہا ہے بھائی آئی افرس 15 آیا تو مجھے بتاؤ میں نے کیا کرنا ہے کاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ بتاؤ میں نے کیا کرنا ہے پہلے یہاں پہ رک جائیں کوئی ایشو نظر آ رہا ہے آپ کو اتنی بات میں کیا ہم کلائنٹ ہم سے جو ایڈوائس بغیرہ پوچھے کاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ پوچھے ہم بتا دے بھائی روٹین نیچر کی ایڈوائس بتا سکتے ہیں جو تھوڑی سگنیفیکنٹ ایڈوائس ہوگی وہ نہیں بتا سکتے وہ کلائنٹ نے کرنا ہے وہ کام جو ہے وہ کلائنٹ نے کرنا ہے وہ ہم نے تھوڑی کرنا فانانشل سے پیپے کرنا ہماری رسپونسبلٹی ہے کیا ہماری رسپونسبلٹی نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے کلائنٹ ہم سے یہ پوچھے کہ بتاؤ کیش لو کے ڈریکٹ میں اور انٹریکٹ میتھڈ میں کیا فرق ہے وہ ہم بتا سکتے ہیں لیکن کلائنٹ ہم سے پوچھے بتاؤ میں ڈریکٹ میتھڈ کے مطابق ایش فلو بناو یا انڈریکٹ میتھڈ گئے ہم کہے کہ بھئی یہ تمہارا ڈسین ہے ہمارا تھوڑی ہے سگنیفیکنٹ ڈسین کلائنٹ نہیں کرنا ہے آپ کے حال میں جو آئی ایف ایس فیفٹین ہے ریونیو سے ریلیٹ کر رہا ہے کیا یہ کوئی سگنیفیکنٹ ایشو ہے کہ روٹین نیچر کا چھوٹا موٹا ہے کیا ہمیں یہ ایڈوائیس پروائیڈ کر دینے چاہیے کلائنٹ کو نہیں کرنے چاہیے یہ اسے سیلف ریو تھریٹ رائز ہو جائے گا بعد میں جب ہم آئٹ کرنے کے لئے آئیں گے ہو سکتا ہم یہ کہیں کہ اس ایشو کو چونکہ ہم نے سجیسٹ کیا ہے اس لئے اس کو چیک کیے بغیر آگے چلے جائے تو کلائنٹ کو روٹین نیچر کی ایڈوائیس پروائیڈ کر سکتے ہیں کوئیسن سیکھ انفرمیشن سے لگ رہا ہے کہ یہ روٹین نیچر کی نہیں ہے یہ سگنیفیکنٹ ڈیشو ہے آئیٹر کو بھی پتا نہیں ہے یہاں پہ کوئی ایشو ہے کونسا ایشو ہے پرشاہ باز کیا کرنا چاہیے سی بی ڈی ایکٹیوٹیز کنڈرٹ کروانے چاہیے سیمینار فرم کو کنڈرٹ کروانے چاہیے تاکہ اپ ڈیٹ رکھے اپنے میمبرز کو یہ اگر سی فیپ لیول کا کوئیسن ہوتا تو ہم اس کو مزید ڈسکس کرتے ہم کہتے یہ اس ٹیم میمبر کو پتا نہیں ہے جو چینجز آئی ہیں ہو سکتا ہے ٹیم میمبر ہی فارغ ہے یہ جس کلاس میں چینجز ڈسکس ہوئی تھی اس کلاس میں ایبسنٹ تھا یہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس کا ٹیچر ہی فارغ ہے اس نے چینجز کروا ہی نہیں ساراس لیول پورا ہی نہیں کروایا یہ ایکزیمپل دے رہا ہوں تو ایشو دونوں فرم کے کوالٹی کنٹرول پالیسی اور پروسیجر میں بھی ایشو ہو سکتا ہے انڈویجن میں بھی ایشو ہو سکتا ہے تو وہ ہم دونوں ایشو ڈسکس کرتے ہیں یہاں میں صرف ایک ہم اس ریلیونٹ ٹیم میمبر پہ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں یا فرم کے جو آپ کو بہتر لگے کمنٹ کرنا اس کو پر کمنٹ کر سکتے ہیں کہ ٹیم میمبر جو ہے ان پر فیشنل کمیٹنس ڈیوکیر کا ایشو ہے ان کو پروپر ٹریننگ پروائیڈ کی جائے یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امجد کو اٹینڈ کرنے چاہیے سیمینارز تاکہ وہ اپ ڈیٹ رہے ایشو سے اس کے بعد تیسرا کوئی ایشو ہے اس کوئی ایشو میں کیا کونفیٹنچائلٹی کا کیسے ایشو ہے ہر پارٹی سے کنسلٹ کیا اس نے ایشو تو اسے نہیں کرنے چاہیے جی الیون کلیر ہے نیکس قویسن کونسا اچھا فورٹین آپ کو میں نے بتایا تھا فورٹین قویسن جو ہے ان کمپلیٹ آپ کو کمپلیٹ دے دیا تھا نہیں یہ قویسن کمپلیٹ آپ کو کلاس میں پروائیڈ کر دیا گیا کتنے اسٹرونٹ کے پر ہاں وہ دے تو دیا بھئیہ بھائی چھٹی کی تھی آپ لوگ گھر جا کے تھوڑی دینا تھا کلاس میں آگیا اگر آپ کلاس میں موجود ہوتے پھر ہی آپ کو سلوشن کمپلیٹ ملنا تھا یہ قویسن کمپلیٹ ملنا تھا تو ذہن میں لکھے کہ آئی کیاپ کے قویسن بینک میں بھی یہ قویسن کمپلیٹ ہے اور ہمارے والیوم ٹو میں بھی ان کمپلیٹ ہے لیکن کمپلیٹ قویسن میں نے آپ کو پروائیڈ کر دیا تو اس کو دیکھ لیا آپ نے اس میں کوئی ایشو تو نہیں نیکس فیفٹین فیفٹین میں کوئی پرابلم فیفٹین میں کوئی پرابلم کہتا ہے کہ وائلیشن نظر آئی تھی ہم نے ریگولیٹر کو ریپورٹ کر دی جب اس سے آئے ہونا مزا ہوا لکھے کہ گھر سے پڑھنے کے لیے آئے ہو گھر کیا 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 ہو میں آڈٹ پڑھنے جا رہا ہوں کہ آڈٹ کے کلاس میں دوسروں کا آڈٹ خراب کرنے جا رہا ہوں کیا 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 ہو گھر میں میرا بھائی یہ اس کے قویسن بل فیفٹین پڑھا ہے آپ نے مجھے یہ بتائیے اگر ہمیں کوئی نان کمپلائنس پہ لاز اینڈ ریگولیشن نظر آجے آپ نے آڈٹ کلائنٹ پہ کیا فورن ریگولیٹر کو ہمیں انفارم کر دینا چاہیے کیا کرنا کوئی نہیں بولے گا اور کیا کرنا چاہیے کلائنٹ کو کہنا چاہیے اسے ریموو کرے کلائنٹ کو کہنا چاہیے اسے ریموو کر دے کلائنٹ اگر ریموو کر دے تو ٹھیک ہے پھر کسی کو کچھ نہیں بتانا نہ ریموو کرے پھر بتانا ہے کیا کرنا ہے یہ نان کمپلائنس پہ لاز اینڈ ریگولیشن ہے اس کا مطلب ہے کلائنٹ منی لانڈنگ میں انوالو ہو سکتا ہے کلائنٹ فرادلینٹ ایکٹیوٹیز میں انوالو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ایل لیگل پیمنٹ ہو سکتا ہے کسی کو رشوت دی اور لاکھوں کروڑوں کی تو کلائنٹ کو کیا کہیں گے بھئیہ واپس لے لو اس کو اور کلائنٹ اتنا شریف ہوگا پہلے منی لانڈنگ کرتا رہا جیسے ہم نے کہا بھائی آئندہ سے منی لانڈنگ نہ ہوگی ٹھیک ہے سر میں نے ابھی ابھی دوبا کر لیا ایسے تھوڑی ہوتا ہے میرے بھائی جب ان لیگل ایکٹیوٹیز ہیں جب لاکی وائلیشن ہو رہی ہو یہ ایک سویر ایشو ہوتا ہے چھوٹا موٹا ایشو نہیں ہوتا سویر ایشو ہوتا ہے اس میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ہماری رسپونس بیلٹی ہے لا میں کہیں لکھا ہوا ہے ہماری لیگل رسپونس بیلٹی ہے کہ ریگل ایٹر کو کمیونیکیٹ کرے اگر لیگل رسپونس بیلٹی ہے پھر ہم نے کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے ورنہ کمیونیکیٹ نہیں کرنا ورنہ کمیونیکیٹ نہیں کرنا بتائیے ہمیں کیسے پتا چلے گا ہماری لیگل رسپونس بیلٹی ہے کہ نہیں بھائی وکیل سے پوچھیں گے ہم نے تھوڑی قانون کی کتابیں پڑھی ہیں کہ ہمیں تھوڑی یہ پتہ ہے کہ کس جگہ پہ لکھا ہوگا ہے کیا وائلیشن لاکی ہوگی کمیونیکیٹ کرنی ہے کس کو ہمیں تھوڑی پتہ ہوگا یہ وکیل تو وکیل کو کنسلڈ کرتا ہے تو یاد رکھئے جب کبھی لیگل وائلیشن ہمارے سامنے آئے گی نون کمپلائنس میں لاز اینڈ ریگولیشن جسے ہم نے نو کلار کا نام دیا تھا نو سی ایل ای آر یاد ہے یہ کہاں پڑھی تھی اٹم یہ بھائی مجھے بتا اور کوئی نہیں بولے گا یہ بھائی بتا دیں پچاس روی نام دوں گا یہ نو کلار کی اٹم ہم نے کہاں پڑھی تھے یہ حالہ نہیں رہنے نے بھائی آپ مجھے بھی پتا ہے مٹیریالیٹی پہ پڑھی تھے کوالیٹیٹیو کرائیٹیریا اپلائی ہوتا تھا تو اگر کلائنٹ پہ ہمیں کئی نون کمپلائنس پہ لاز اینڈ ریگولیشن نظر آئے ہم نے فوری طور پہ ریگولیٹرز کو کممیونیکیٹ نہیں کرنے اب سننے زرور ترتیب سے آنسر کیا کرنا ہے سٹیپ نمبر بان لائر کو فون کرنا ہے ہاں بھائی بتاؤ ہماری رеспونسپلیٹی ہے کسی کو کممیونیکیٹ کرنا اگر لائر کہے ریپونسپلیٹی ہے تو پھر کممیونیکیٹ کریں گے ورنہ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے سٹیپ نمبر دو اگر کمیونیکیٹ نہیں کریں گے سٹیل چونکہ management illegal activities میں involved ہے تو management کی integrity doubtful ہو جاتی ہے ہم withdraw کر سکتے ہیں تو ہم نے جب کبھی non-compliance with laws and regulation آئے ایک فیصلہ یہ کرنا ہے کیا regulators کو communicate کرنا ہے کے نہیں دوسرا فیصلہ یہ کرنا ہے کیا ہم نے withdraw کرنا ہے کے نہیں regulators کو communicate کرنا ہے کے نہیں یہ فیصلہ کس بیس پہ کریں گے Lawyer سے پوچھ کے withdraw کرنا ہے کے نہیں یہ فیصلہ کس بیس پہ کریں گے management کی integrity کے بیس پہ اگر اس میں لگے ہمیں hire management involved ہے withdraw کریں گے اگر پتہ چلے employees بغیرہ صرف involved ہے hire management involved پھر withdraw نہیں کریں کچھ سمجھ آیا جی 15 میں کوئی problem کوئی problem 16 میں کوئی problem یا 16 میں کوئی problem کوئی problem اچھا پڑھ لینے گھر سے نہیں پڑھ کے آئے گیا چلے ایسا کیجئے یہاں پہ lecture روک دیتے ہیں حالانکہ آگے کروانے تھے میں نے لیکن چونکہ current lecture بھی لے کے چلنا ہے تو یہاں پہ question number 15 تک کر لیتے ہیں اچھا next آپ نے question number 19 19 والا نہیں کرنا ویسے یہ recruitment service کر چکے ہیں لیکن چونکہ میں نے آپ کو پتایا ہے internal audit services اور recruitment services والے concept ہمارے expected ہے کہ test نہیں کرے گا اس لے بس میں شامل نہیں ہے اسی لئے میں نے یہ آپ کو question کٹوا دیے volume 1 میں سے تو ہم نے نکال دیے ہوئے ہیں لیکن volume 2 میں سے کچھ question میں یہ concept ہے وہ میں نے exclude کر دیے ایک question number 8 کا part 1 and 2 اور دوسرا question number 19 لیکن basic concept آپ کو پتا ہے internal audit services میں threat کیا rise ہوتا ہے اور دو تین safeguard کیا ہیں recruitment services میں threat کیا rise ہوتا ہے اور دو تین safeguard کیا ہیں basic concept ہے نا آپ کے پاس چلیے جی میرے بھائی regulatory authorities normally government organizations ہی ہوتی ہیں non governmental body لکھا ہوا اس نے تو اس میں still ہم دیکھیں گے کیا ہماری responsibility ہے کے نہیں communicate کرنا اس میں یہی دیکھیں گے کہ ہماری responsibility ہے کے نہیں جی اس کو close کر دیں question number 19 19 آپ نے attempt نہیں کرنا چلیے اب واپس آتے ہیں lecture کی طرف previous lecture میں سے کوئی question پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں کل ہم نے تین ٹرم سیکھی تھیں risk based approach of auditing اور transaction based یا system based approach اور اس کے بعد transaction یا substantive approach اور تیسرے نمبر پر system based approach تین ٹرم جی ہاں دیکھیں transaction based approach میں وہ کہہ رہے ہیں لائن لکھے ہوئے ہے کہ ہمارا سیمپل سائز جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے transaction based approach میں یہ بتائی کیا test of control پر فارم کرنے ہیں سبسینٹی پرسیجر کرنے ہیں تو جب test of control پر فارم نہیں کرنے ہیں تو سبسینٹی پرسیجر مجھے بتائیے کم پر فارم کریں گے کہ زیادہ کریں گے زیادہ کریں گے وہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ normally ذرا practically سوچیں کون سے situations ایسی ہوتی ہوں گی جہاں پہ client کا internal control system ہے ہی نہیں یا ہے تو بالکل weak ہے small entity تو کہتے ہیں small entity میں transactions بھی normally کم ہوتی ہیں تو میں بھی آپ جب sample size بڑھائیں تو وہ 50% 60% یا 70% of total transactions بھی بہن جائے بلکہ sometime یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ client کی 100% کی 100% transactions چیک کر لیں کیونکہ ہیں ہی چند ایک small entities ہوتی ہیں نا small entity کی transaction ہی چند ایک ہوتی ہیں تو اگر آپ کا client ایسا ہے جس کا small entity ہے internal control system weak ہے یا ہے ہی نہیں اور number of transaction کم ہے تو ہمارا sample size کیا ہوتا ہے subs70 procedure کا بڑھ جاتا ہے اور sometime 50% سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے 60, 70, 100% جی clear ہوگی یہ بات اچھا اس سے مجھے icap کی website پہ کچھ opinions ہیں practically charred accountants کو جب problems آتی ہیں نا auditing standard apply کرنے icap سے opinion لیتے ہیں کہ ہمیں اس situation میں کیا کرنا چاہیے یہ situation auditing standard میں discuss نہیں ہوئی تو اس میں ایک question تھا ایک member کا اس نے کہا ہمارا client ہے وہ small entity ہے ہم اس کی 100% transaction چیک کر رہے ہیں بتائیے کیا ہم absolute assurance provide کر سکتے ہیں بتائیے اس کا جواب کہیں یہ practice میں ایک member نے پوچھا اس کا جواب تھا absolute assurance پھر بھی provide نہیں کر سکتے آگے explanation میں انہوں نے ذکر کیا تھا انہوں نے کہا تھا sample size select کرنا یہ صرف ایک limitation ہے باقی کی limitations تو ابھی بھی موجود ہوگی نا estimates, judgments and certainty تو ابھی بھی financial system میں موجود ہیں انہیں آپ 100% accuracy کے ساتھ verify نہیں کر سکتے most of the evidence is persuasive rather than inclusive rather than conclusive ابھی بھی problem ہے management may not provide complete information to writer writer does not have legal power to such fraud involving sophisticated techniques and conclusions are difficult to do باقی کی limitations تو ابھی بھی ہیں اسی لیے اگر آپ client کی 100% transaction کو چیک کر لیتے ہیں still آپ absolute assurance provide نہیں کر سکتے reasonable assurance ہی provide کر رہے ہیں جی اور کوئی question کوئی question نہیں آج کے lecture کے طرف شلیں کیا ہوگیا بھرے بھائی اچھا چلیں کل ہم نے پڑھا تھا کہ آج کی دنیا میں جتنے بھی audit ہوتے ہیں ISAS کے مطابق وہ risk based auditing ہوتی ہے ٹھیک ہے آج دنیا میں آج پورے پاکستان میں جتنے بھی audit ہو رہے ہیں کس approach کے مطابق ہو رہے ہیں risk based auditing کے مطابق کیونکہ ISA require کرتے ہیں کہ آپ نے جب کبھی audit کرنا ہے risk based auditing کے مطابق audit کرنا ہے risk based auditing کا مطلب کیا ہے risk based auditing کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو audit کرنا ہے اس کی base پہلا step ہوگا risk پہلا step کیا ہوگا آپ نے سب سے پہلے risk identify کرنا ہے اس کے بعد substantive procedure decide کرنا ہے اس کے بعد substantive procedure perform کرنا ہے پہلے کیا کرنا ہے risk assess ڈائریکٹ اگر آپ substantive procedure perform کرتے ہیں risk assessment نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے آپ نے risk based auditing نہیں کی risk based approach adopt نہیں کی writing stand کہتے ہیں یہ آپ نے غلط audit کیا آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے types of audit procedure پڑے تھے risk assessment procedure test of controls اور substantive procedure تب یہ پڑا تھا کہ risk assessment procedure perform کرنا required ہے substantive procedure perform کرنا required ہے test of control perform کرنا required نہیں ہے یہ یاد ہے concept تو بتائیے risk assessment procedure بھی perform کرنا required ہے substantive procedure بھی perform کرنا required ہے بتائیے دونوں میں سے پہلے کون سے perform کیا جاتے ہیں risk assessment procedure اور پھر ان کی base پہ decide کیا جاتا ہے substantive procedure کتنے perform کرنایا ہیں اگر risk assessment procedure سے پتا چلے کہ risk زیادہ ہے تو substantive procedure بھی زیادہ perform کرتے ہیں risk assessment procedure پتا چلے risk کم ہے تو -♪ procedure بھی کم perform کرتے ہیں اس لیے اس approach کو کہتے ہیں risk based approach risk based approach میں کیا کرتے ہیں پہلے ہم risk assess کرتے ہیں پھر اس کے بعد substantive procedure perform کرتے ہیں ٹھیک ہے test of control کے بارے میں ہو سکتا ہے ہم test of control perform کریں ہو سکتا ہے test of control perform نہ کریں اگر ہم test of control pixel یا نہیں کرتے کون سی approach ہوگی transaction based approach اور اگر test of control perform کرتے ہیں system based approach میں جو لفظ system ہے یہ کیا indicate کر رہا ہے internal control system یہاں تھے clear اس کا مطلب یہ ہوا risk based valueding میں ہم نے سب سے پہلے audit risk identify کرنا clear audit risk کیا ہے یہ سنو audit risk is the risk that auditor expresses inappropriate opinion when financial statements are materially misstated audit risk کیا ہے audit risk is the risk that auditor expresses inappropriate opinion when financial statements are materially misstated یعنی کہہ ہے audit risk مطلب financial statements میں misstatement ہے اور auditor نے unmodified opinion دے دیا اگر financial statement میں misstatement ہو اور auditor unmodified opinion دے دے اسے کیا کہتے ہیں audit risk یعنی audit تو سارے کا سارا فیل ہو گیا وہ audit سارا جو کرتے رہے ہیں وہ تو کچھ بھی کام نہ آیا فائدہ کیا ہوا سارا audit کرنے کا جب misstatement تھی اور اس کے materially misstatement تھی اس کے باب جود unmodified opinion دے دیا یہ کہلاتا ہے audit risk یہ کہا ایک student اداس اداسا بیٹھا ہوا میں نے اسے پوچھا بھئیہ کیا ہوا کہتا سر ایسے نہ کرے پتا تو آپ کو بھی ہے دو دن پہلے result آیا ہے میں نے کہا اچھا کیا بنا کہتا سر وہی فیل ہو گیا میں نے کہا اچھا فیل ہو گئے ہو تم audit میں فیل ہو گئے جب بھی کوئی student آئی کیپ کا پیپر دینے جاتا ہے کیا رسک ہے کہ وہ اس میں فیل ہو سکتا ہے بالکل رسک ہے میں نے کہا اچھا آپ بھی پاس تھے آپ نے اس student سے کہا کہا بھائی مجھے reasons تو بتاؤ تم فیل ہوئے ہو تو کن reasons کی وجہ سے فیل ہوئے ہو اس نے کہا آپ کیوں پوچھ رہے ہو آپ نے کہا میں نے بھی پیپر دینا ہے میرا بھی رسک ہے کہ کہیں میں فیل نہ ہو جاؤں اور میں چاہتا ہوں میں اس رسک کو کم کر دوں جتنا زیادہ سے زیادہ کم ہو سکتا اس رسک کو کم کر دوں تاکہ جو situation آپ کے ساتھ ہوئی ہے میرے ساتھ نہ ہو تو مجھے ذرا اس کی reasons بتاؤ کہ آپ کیوں فیل ہو گئے کیوں آپ آئی کیپ طریقے سے اس نے کہا ٹھیک ہے سنو بیٹھ جاؤ پہلی reason c.a.m.a. اور b.a.m.a. فرق ہوتا ہے c.a.m.a. b.a.m. کیا کہتا ہے c.a.m.a. کے پیپر بائی ڈیفارٹ بائی نیچر ہمیشہ سے ہی مشکل ہوتے ہیں یہ فیلڈ ہی ایسی ہے اس میں جو پہلے کبھی فیل نہیں ہوا ہوتا c.a.m.a. فیل ہو ہی جاتا ہے میں خود بھی پہلے کبھی نہیں اپنی اکیڈمک qualification میں فیل ہوا تھا مجھے لگتا تھا میں کبھی فیل ہو ہی نہیں سکتا مجھے واقعی یہ لگتا تھا c.a.m.a. اے تو پہلی دفعہ فیل ہوئے پھر دوسری دفعہ ہوئے پھر عادت ہو گئے لیکن یہ تھا یہ اچھی بات تھی میرے میں میں جب کبھی فیل ہوتا تھا آئی کیپ کو بھی برا بلا کہتا تھا تھوڑا بہت ٹیچر کو بھی کہتا تھا لیکن ایڈ دی اینڈ پھر میں دیکھتا میرے میں کچھ نہ کچھ تو کمی ہوگی تو میری ہمیشہ کوشش ہوتی تھی میری نیکس اٹیمٹ پچھلی اٹیمٹ سے بہتر ہو بہر اس نے کہا پہلے ریس ہے سی اے فیلڈ ہی ایس ہی نیچر ہی ایس ہی اس میں پیپر ڈیفیگل ہوتے ہیں اس کو ہم آرڈڈ کی لینگویج میں کہتے ہیں یہ بھی ایک ریزن ہے فیل ہونے کی انہیرنٹ ریسک جس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے کیا ہم آئی بھی آ اس نے کہا ہے نا یہ میں جس کالج میں آیا ہوں کوئی اور سب جگہ آرڈڈ کی ایک ایک ایمپل لے رہتا ہے اب آپ کو اپنے دکھ یاد آنا شروع ہو جائیں گے میں جس کالج میں آیا ہوں آرڈڈ پڑھنے کے لیے اس کا سسٹم ہی فارغ ہے ایک تو ٹیچر جو ہے وہ لیکچر کی تیاری کر نہیں آتا پھر اس کے بعد ہمیں سلیبس بہت سی چیزیں پڑھائی نہیں ٹیچر نے پھر اس کے بعد جو چیزیں پڑھائی ان میں بھی شروع میں تسلی کے ساتھ سکون سکون سے پڑھاتے رہے ہمارے ویکلی ٹیسٹ نہیں ہوتے تھے اور دیر سے شروع ہوتی تھی ٹیچر اکثر چھوٹیاں کرتے تھے اور ہمیں فیڈ بیک بھی نہیں ملا کرتا تھا یہ جس کالج میں میں اڈٹ پڑھنے کے لئے گیا اس کا سسسٹم ہی سارا ویکل تھا اس کا سسٹم ہی سارا بتائیے یہ بڑا خوشو کے دیکھ رہا بتائیے یہ بتائیے یہ ریزن ہے کہ نہیں بلکل ہے ان ریزن کو ان میں آئی کیب کا تو کوئی لینہ دینا نہیں ہے نا ان ریزن کو ہم کہتے ہے یہ ہے کنٹرول رسک کہ انٹرنل کنٹرول سسٹم بیک ہے دیکھیں انہیرنٹ رسک میں کنٹرول رسک میں فرق سمجھ آیا انہیرنٹ اس کا مطلب کیا نیچر ہی ایسی ہے کہ پرابلم ہوں گی سونٹ زیادہ تر فیل ہوتے ہی ہے نیچر ایسے ڈیفیگلٹ ہے کنٹرول اس کا مطلب کیا ہے کہ جس جگہ پہ ہم گئے پڑھنے کے لیے اس کا سسٹم ہی ویک تھا پور تھا پھر آپ نے کہ اچھا دو باتیں سمجھ آگئی کیا کوئی اور ریزن بھی ہے اس نے کہ ہاں ایک اور ریزن بھی ہے کیا کہ میں بھی صحیح طریقے سے پڑھائی نہیں کرتا تھا میں بھی ڈیلی بیسیز پہ کالیج نہیں جاتا تھا دس بارہ چھٹیاں کی تھی میں نے پورے سیشن میں جب تیاری میری ہوگی نہ صحی طریقے سے تب ہی میں یہ ٹیس دیا کروں گا نہ کبھی تیاری ہوئی نہ میں نے ٹیس دی سر کہتے تھے ڈیلی بیس پہ دو گھنٹے پڑھنا لیکن میں آدھا گھنٹہ پڑھ کے تو مجھے جو لیکچر ہوتا تھا یاد ہو جاتا تھا تو میں کہتا تھا باقی ڈیلی گھنٹہ پڑھ نے کی ضرورت ہے یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ جو پہلے پڑھے میں کنسٹ وہ بھی ریوائز کرنا سر کہتے تھے ہر ہفتے ہفتے میں ایک دن رکھنا ایسا جو کے پریویس کنسٹ جتنے بھی ہیں وہ کلاس میں موبائل پہ اہم میسیج آ جائے کر دیتا تو میں وہ جو ہے ہاں سپاؤ ساں تو ہو گئے نا ڈس کوالی فائی پھر اب بتائیے بتائیے کیا یہ بھی ریزن ہے فیل ہونے کی بالکل یہ ہے ڈیٹیکشن رسک اب دیکھیں ایک ہے اوور رسک اوور رسک ہو سکتا اب اس کے آگے تین بڑی ریزن ہے ایک کہ پیپر مشکل ہے دوسرا سسٹم اچھا نہیں ہے اس میں weakness نہیں ہے تیسرا سٹرونٹ خود نہیں صحیح طریقے سے پڑھ رہا کیا یہ تینوں مل کے پھر باعث بنتی ہے پیپر فیل ہونے کا بلکل کسی نہ کسی لیول پہ تینوں کا کچھ کنٹیبویشن ہوتا ہے اب اس کنسیپٹ کو ہم اپنے آرڈیڈ پہ اپلائی کرتے ہیں آرڈیڈ میں جب ہم کہتے ہیں آرڈیڈ فیلیر آرڈیڈ فیل ہو گیا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فائنینشل سٹیٹمنٹ میں مسٹیٹمنٹ تھی اور آرڈیٹر اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکا اس نے آرڈیڈ فیلیر دے دیا پریکٹیکل بھی آرڈیڈ فیلیر ہے کہ فائنینشل سٹیٹمنٹ مسٹیٹمنٹ ہو اور آرڈیٹر اپروپیٹ اپنین دے دے یعنی آرڈیڈ اپنین دے دے اسے کیا کہتے ہیں آرڈیڈ رسک بتائیے آرڈیڈ رسک گوڈ تینگ ہے یا بیڈ تینگ ہے کیا اسے کم ہونا چاہیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسے کم کرے بلکل کوشش کرنی چاہیے اب دیکھیں برائی کو اگر ختم کرنا ہو تو اسے جڑ سے اکھارنا چاہیے یہ سائل آپ نے سنا ہوگا آرڈیڈ کرنا پڑے گا تو آرڈیڈ رسک یعنی یہ بات کہ فائنانشل مسٹریٹمنٹ ہو پھر بھی آرڈیڈ موڈیفائیڈ اپینین دے دے اس کی کتنی ریزن ہو سکتی ہیں تین ریزن ہو سکتی ہیں کون کون سی انہیرین ریز کنٹرول ریز ڈیٹیکشن ریز ہمیں ایک آرڈیڈ کیا تھا اس میں فائنانشل سی 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 میں نے پھر بھی انموڈیفائیڈ اپینین دے دیا بعد میں میرے خلاف کیس ہوا اور مجھے جج نے جیل بھیج دیا ہم نے کہا اچھا تم مجھے بتاؤ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کبھی اس سی 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 تو بتاؤ کیا ریزن تھی جن کی وجہ سے تم میس سٹیٹمنٹ تھی پھر بھی انموڈیفائیڈ اپینین دیا میس سٹیٹمنٹ کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے ریزن بتاؤ کیا میں کہا سر سن لے پہلی ریزن کیا جس جو کلائنٹ کی میں فائنانشل سٹیٹمنٹ سو ویریفائی کر رہا تھا اس کے نیچر ہی کچھ ایسی تھی کہ اس میں پرابلم ڈیفیکلٹی زیادہ تھی کس وجہ سے کلائنٹ کی نیچر آف بزنس اور نیچر آف ٹرانزیکشن کی وجہ سے جیسے ہمیشہ دنیا کے ہر کلائنٹ میں دنیا کی ہر فائنانشل سٹیٹمنٹ میں کچھ ایسے ایریاز ہوتے ہیں جن میں ایسٹی میٹس جیجمنٹ انسر ایریاز انوالو ہوتی ہیں جن کو ویریفائی کرنا مشکل ہوتا ہے اسی طرح جو کلائنٹ کی انوینٹ کی ایسٹس ہیں ان میں بھی اگر وہ پریشیس ہوں پورٹیبل ہوں ان کے بھی چوری ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے کیا بیگری کرتے ہیں اب دیکھیں کلائنٹ انوینٹ ڈیل کر رہا جیولی میں سونے چاند ہیرے آئیٹم میں کیا وہ چوری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کس وجہ سے کیا سسٹم کی وجہ سے نہیں نیچر آف ٹرانزیکشن کی وجہ سے نیچر آف بزنیس کی وجہ سے تو جو رسک نیچر آف بزنیس کی وجہ سے ہوتے انہیں ہم کیا کہتے ہیں انہیرنٹ رسک کس وجہ سے نیچر آف ڈیو ٹو نیچر نیچر آف بزنیس نیچر آف ٹرانزیکشن کی وجہ سے میں آپ سے پوچھ لوگ آتے اٹھا کے لے جاتے چوری کا رسک جاتا ہے اور دوسرا رسک یہ ہے کہ نیا مرڈل لانچ ہو گیا کمپیٹر نے لانچ کر دیا تو کلائنٹ کی انیونٹ ساری اپسولیڈ ہو جائے گی کوئی نہیں خرید ہے آپ پتہ جب بھی نیا مرڈل لانچ ہوتا پرانے مرڈل پھر اس کی پرائسز کم ہو جاتی ہے اب یہ جو رسک ہے کہ چوری ہو سکتا ہے کلائنٹ کی انیونٹ ہو سکتی ہے یہ کون سا رسک ہے کیونکہ نیچر آف ٹرانزیکشن نیچر آف انیٹی کی بجاز آگے چلتا ہے کنٹرول رسک کنٹرول رسک یہ ہے کہ کلائنٹ کا انیٹرنل کنٹرول سسٹم میس سٹیٹمنٹ کو نہ تو پریونٹ کر سکے نہ ڈیٹیٹ کر سکے نہ کر سکے کلائنٹ کا انیٹرنل کنٹرول سسٹم ہی فارق ہے دوسری ریزن کیا ہو سکتی ہے انیٹرنل کنٹرول سسٹم ہی فارق ہے ہم نے اس بندے سے پوچھا آئیٹر سے پوچھا ہم نے کہا پہلی سمجھ آگی اس وجہ سے کلائنٹ کی فینینش سٹیٹمن پرابلم ہو سکتی ہے لیکن کلائنٹ کا انیٹرنل کنٹرول سسٹم بھی تو کوئی چیز ہوتا ہے جیسے اگر کلائنٹ کے پاس ایسی انیٹری ہے جو چوری ہو سکتی ہے جیسے ریکنسیلیشن ہوتی ہیں پروول ہوتی ہیں سیگری گیشن ڈیوٹی ہوتی ہیں تو وہ تو پھر مس ٹیٹمن ختم ہو جاتی ہے نا جو مس ٹیٹمن رسک کم ہو جاتا ہے کہنے لگا سر یہی تو مسئلہ تھا جس کلائنٹ کا میں آئیڈ کرنے کے لئے گیا اس میں انہیرنٹ کیسے سیسیڈیوی کیمرہ تھے فارغ تھے چلتے ہی نہیں تھے ان میں صحیح ترکے سے تصویر نظر ہی نہیں آتا تھا چوری کون کر رہا تصویر ہی نہیں آتی تھے ریکارڈنگ نہیں تھی ان کی ہو پاتی وہ صرف دو گھنٹے کی ریکارڈنگ کرتے تھے بعد میں پچھلی ریکارڈنگ کے اوپر ہی نئی ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی تھی زیادہ بیک اپ نہیں ہوتا تھا تو ہمیں پتا چلا چھے گھنٹے کے بعد چیزیں چوری ہوگی ہے دیکھا سیسیڈیوی کیمرہ میں کس نے چوری کی ہے ریکارڈنگ آویلیبل نہیں تھی ریکنسیلیشن نہیں بن رہی منتھلی سٹار کاؤنٹ نہیں ہوتا اپروول نہیں ہوتی ٹرانزیکشن کی سیگریگیشن آف ڈیوٹیز نہیں ہے یہ ساری چیزیں اگر ہوں ہم کہتے ہیں کنٹرول سٹرانگ ہے اور اگر یہ چیزیں نہیں ہے تو اس کا مطلب گیا ہے کہتا ہے ان کے انٹرنیل کنٹرول سسٹم بھی بیک تھا اب ایک پہلی ریزن کیا نیچر آف اینٹی نیچر آف ٹرانزیکشن ایسی تھی کہ مس ریٹمن ہوگی دوسری کیا کلائنٹ کا انٹرنیل کنٹرول سسٹم بیک تھا وہ ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکا ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے نیچر آف ٹرانزیکشن سمجھ آگیا کنٹرول پولیس بھی سمجھ آگیا بھئی تم بھی تو گئے تھے اگر کلائنٹ کا انٹرنیل کنٹرول سسٹم نہیں بھی ڈیٹیکٹ کر سکا تو تم نے کیوں نہیں ڈیٹیکٹ کی اس کا مطلب کوئی اور بھی ریزن ہے کہ جو کلائنٹ کی فائنینشل مس سٹیٹمنٹ تھی میں ڈیٹیکٹ نہیں کر سکا انموڈیفائیڈ اپینین دے دیا ایک اور ریزن بھی ہے وہ کیا ریزن ہے میں نے خود بھی صحیح پروسیجر پرفارم نہیں کیے میں نے جو آڈیٹ پروسیجر پرفارم کیے وہ بھی صحیح نہیں تھے مس سٹیٹمنٹ کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے تو یہ جو تیسری ریزن ہے کہ آڈیٹ پروسیجر مس سٹیٹمنٹ کو ڈیٹیکٹ نہ کر پائیں اسے کیا کہتے ہیں ڈیٹیکشن ریز بتائیے کلائنٹ کی نیچر آف ٹرانز ایکشن نیچر آف انڈیٹی ایسی ہے جس کی وجہ سے مس سٹیٹمنٹ ہونے کا چانس ہے کون سا ریز ہے انہیرنٹ ریز کلائنٹ کا انٹرنل کنٹرول سسٹم میں ویکنیس ہیں پرابلم ہیں جو مس سٹیٹمنٹ کو ٹائملی بیسی پہ پر نہیں کر پاتے کون سا رسک ہے کنٹرول رسک اور آڈیٹ پروسیجر مس سٹیٹمنٹ کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے یہ کون سا رسک ہے ٹھیک ہے انہیرنٹ اس کے مثال سے واضح کرو نہیں سمجھ آیا کہ تم اپنے پروسیجر جو تھے تمہارے وہ کیسے نہیں مس سٹیٹمنٹ کو ڈیٹیکٹ کر پائے پہلی ریزن سنو سیمپلنگ ریسک دوسری ریزن سنو نون سیمپلنگ ریسک پہلی ریزن کیا ہے کیوں آڈیٹ پروسیجر مس سٹیٹمنٹ ایک لوکیشن پہ کلائنٹ نے فیک انوینٹری شو کروائی تھی ایکشل انوینٹری جو تھی وہ نہیں تھی میں نے ہماری آئیٹنگ سٹینڈر آلاؤ کرتے ہیں سیمپل بیس پہ کام کرو میں نے دس میں سے چھے سیمپل اٹھایا ان میں انوینٹری پوری تھی جو ویر ہاؤس نمبر آئٹ تھا اس میں انوینٹری نہیں تھی فیک تھی اور میں ڈیٹیکٹ نہیں کر پایا بتائیے کیا یہ ایک سیچویشن ایسی ہے کہ آئیٹر نے پروسیجر پرفارم کیے لیکن مسٹینڈ میں ڈیٹیکٹ نہیں کر پایا لیکن اس میں کیا آئیٹر کا قصور لگ رہا ہے آپ کو نہیں لگ رہا نا اس کو دوسری سیچویشن کیا ہو سکتی ہے کہ دس ویر ہاؤس چھ میں گئے جس میں فیک انوینٹری تھی وہ ہمارا ویر ہاؤس نمبر فور تھا جو ہم نے سلٹ کیا تھا لیکن ہماری ٹیم ادھر گئی انہوں نے پروسیجر ہی صحیح پرفارم نے کی ہے وہ ڈبے لگے اس کا وزن بھی چیک کرنے کی کوئی حلاج لگے میں دیکھا پتا چلے اندر کیا چیز ہو سکتی ہے اب بتائیے اس سیچویشن میں بھی ہم مس سیٹمنٹ کو ایڈنٹی فائی نہیں کر سکے کیا یہ سیمپلنگ رسک ہے کون سا رسک ہے تو دو ایکزمپل کیا ہیں دونوں میں فرق سمجھ آگیا آپ کو ہمارے جو آرڈیٹنگ سٹینڈرز کی کتابیں ہیں بڑی بڑی اور جو لیگل کیسز ڈیسائیڈ ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دو کیسز ہیں ایک میں آرڈیٹر کو معافی ملے گی ایک میں اس کو جیل میں بھیج دینا بتائیے کس میں سمجھ آیا کہ نہیں ہے یہ تینوں کمپوننٹ ہے ریزن ہے کس کی آرڈیٹ رسک کیا آرڈیٹ رسک کو منیمائز ہونا چاہیے بالکل ہونا چاہیے آرڈیٹ رسک کو منیمائز کرنے تو کیا کریں ان تینوں کو منیمائز کرنے کی کوشش کریں اب سنیئے انہیرنٹ رسک کو منیمائز دوسری examination ورڈی سے مشکل رہے گا ٹھیک ہے اور یہ صرف ایک آپ کے لئے مشکل نہیں ان کے لئے بھی مشکل تو جو نیچر آف ٹرانز ایکشن ہے یہ ہمیشہ انہیرنٹ رسک رہے گا اس کو ہم ریڈیوز نہیں کر سکتے کیا کنٹرول اس کو ریڈیوز کیا جا سکتا کیسے جتنا سکتا کریں گے کنٹرول رسک اتنا ریڈیوز ہوتا کم ہوتا کیا ڈیٹیکشن رسک کیا جا سکتا ہے کیسے کیا جا سکتا ہے سیمپل سائز بڑھا دیں سیمپل رسک ہو جائے گا اور اگر نون سیمپل رسک کرنا ہے مور ڈیریکشن سپر وی ریویو آف ٹیم ٹیم کو زیادہ گائیڈنس پروائیڈ کریں ان کے پروسیجر کو چیک کریں کیسے پرفارم کیا ریویو کریں سہی آئی ایس ایس کے مطابق کیا نہیں کیا سمجھ آتی ہیں یہاں تک بات انڈ میں صرف ایک دو بات انہیرنٹ رسک کی بہتر ڈیفینیشن کو کنسیڈر کرنے سے پہلے ہے اسے انہیرنٹ رسک کہتے ہیں وہ رسک جو کنسیڈر کرنے سے پہلے ہے اسے کیا کہتے ہیں بات وہی ہے کیوں کیونکہ جو رسک کنسیڈر کرنے سے سامنے آتا ہے وہ تو ہمارا کنسیڈر رسک ہے تو جو ویداؤٹ کنسیڈریشن جو ویداؤٹ کنسیڈریشن آف کنٹرول ہو اس رسک کو کیا کہتے ہیں انڈیریکٹ ڈیفائن کر رہا یہ بات سمجھ آگئی آخری کوئسن آج کا آرڈیٹ اس کے کتنے کمپوننٹ ہے کون کون سے تینوں میں فرق سمجھ آگیا اگر آج کا لیکش سمجھ آگیا کوئسن پوچھ کمپوننٹ ہیں آرڈیٹ رسک کتنے کمپوننٹ ہے ان میں سے کون سا کمپوننٹ ہے جو آرڈیٹر سے ریلیٹ کرتا اور کون سے کمپوننٹ ہیں جو کہ کلائنٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں اسی لیے کبھی کبھار بلکہ اکثر وہ جب کلائنٹ سے ریلیٹ رسک اس نے کٹھا ڈسکس کرنا ہو نا انہیرینٹ رسک اور کنٹرول لسک اس نے ایک لفظ اجاز کیا رسک آف میٹیریل میس سٹیٹمنٹ کا مطلب کیا ہے انہیرینٹ رسک اور کنٹرول لسک دونوں کمپائنڈ دونوں کمپائنڈ رسک آف میٹیریل میس سٹیٹمنٹ تو بتائیے کیا آپ کو آرڈیٹ رسک میں اور انہیرینٹ رسک کنٹرول لسک ریٹیشن رسک میں اور رسک کو میٹیریل میس سٹیٹمنٹ میں فرق سمجھ آگیا آرڈیٹ رسک کتنے کمپننٹ ہے کون کون سا کنٹرول اور انہیرینٹ رسک اور کنٹرول لسک کو کمبائن کر دیں کیا بن جاتا ہے ایک 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 بولنوں کرنا اس کے بعد کلاس ختم آرڈیٹ رسک اس ایک و رسک آف مٹیریل میس سٹیٹمنٹ اور دیٹیکشن رسک کریکٹ لیکچر حضور کل اسائن میں